دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک پہچان ہے کھوجنے پر آئے تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون بیکتی کہا پیدا ہوا تھا کہا پلا بڑا اور اس کے پریور میں کون کون ہے لیکن امریکہ کے دلاس کی رہنے والی لوری اریکا روف کی کہانی عام لوگوں سے الگ تھی لوری نے بلاک روف سے شادی کی تھی تتھا دونوں دلاس میں بز گئے کافی سارے مسکریج ہونے کے بعد دوہزار آٹھ میں لوری نے ایک بیٹی کو جنم دیا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ لوری کی زندگی میں اچانک ایک توفان آ گیا اس کے پتی کو لگنے لگا کہ ان کی شادی کامیاب نہیں ہے تتھا دونوں کو تلاق لے لینا چاہیے یہ صدمہ لوری برداشت نہ کر سکی اور اس نے دوہزار دس میں آدمتیا کر لی یہاں تک کی کہانی تو دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ گھٹیت ہو چکی ہے لیکن حیران کر دینے والی باتیں تو لوری کی موت کے بعد سامنے آئی اس کی مرٹیوں کے بعد جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کی علماری سے کئی ایسے کاغذات نکلے جس نے اس کے پتی اور پولیس کو حیران کر دانا دوستو میں ایفیکٹ زیادہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ بہت کام رہتا ہے تو آپ کو اگر سٹوری پسند آئے تو لائک کرنا بھولنا مت اور چینل سبسکرائب کرنا بھولنا مت دراصل مرٹیوں کے سامنے لوری کی عمر 42 سال کی تھی لیکن کاغذات کے حساب سے 1988 سے پہلے لوری نام کی کوئی مہیلہ تھی ہی نہیں اس کے پاس سے کچھ دستاویز برامت ہوئے جن پر اس کا نام بیکی سوٹ درج کیا گیا تھا اب اس کا ہزبند اور پولیس سب شوکٹ ہو گئے کہ جب اس کا نام لوری تھا ہی نہیں تو یہ ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اس کا اصلی نام کیا تھا بات یہی ختم نہیں ہوتی لوگ حیران تو تب رہ گئے جب ریکارڈ سے پتا چلا کہ ان دستاویزوں پر بیکی کی جانکاری درست تھی وہ ایک دو سال کی بچی کی تھی جو 1971 میں گھر میں لگی آگ میں جل کر مر چکی تھی مطلب ایک بچی کا نام ہے بیکی اب لوری کے جو کاغذات ہے اس پہ نام لکھا ہے لوری کا بیکی تو بیکی جو تھی وہ تو ایک بچی تھی جو مر چکی ہے تو لوری جو ہے اس کا نام لوری بھی نہیں ہے اس کا نام بیکی بھی نہیں ہے تو لوری آخر تھی کون ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا دو ہزار سولہ تک لوری پولیس کی فائلوں میں ایک رہسیہ بن کر رہے گئی کیس بند ہی ہونے جا رہا تھا تب ایک الگ جانکاری ملی جسے سن کر لوگ دنگ رہے گئے لوری کے کیس کی تحقیقات کر رہے جارج نام کے انسپیکٹر کو ایک فون آیا یہ فون تھا جرنلسٹ کالن کا دراصل دو ہزار تیرہ کے بعد جب لوری کی کہانی اکباروں میں چھپنے لگی کہ لوری نام کی کوئی مہیلا اس کا اصلی نام لوری نہیں ہے اس کے کاغذات پر اس کا نام بیکی لکھایا تھا وہ بھی اس کا نام نہیں ہے تب سے یہ کالن اس کیس کی چھان بین کر رہا تھا کالن نے انسپیکٹر کو بتایا کہ انہوں نے لوری کے ڈی این اے سے اس کی فیملی ہسٹری نکال لی ہے کالن کی بات پر بھروسہ کر کے جو جب ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے اور اس پریوار کے لوگوں کو لوری کا ڈرائیونگ لائسنس دکھایا جس پر اس کی فوٹو تھی لائسنس کو دیکھتے ہی پریوار کے ایک صدس یعنی چھکتے ہوئے کہا یہ تو کمبرلی ہے وہ صدس یہ اس کی ماں تھی اس نے بتایا جب وہ 18 سال کی تھی تب وہ اس کے گھر سے بھاگ گئی تھی اس کی بات اس نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے مرے ہوئے لوگوں کی پہچان اپنا ہی تھی اس کی ماں کو اس نے یہ تو بتایا تھا پر یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا ہے کہ لوری نے لوگوں کا نام لے کر اپنی پہچان کیوں بنائی تھی مرے ہوئے لوگوں کی پہچانی 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 پ